ایک عمران خان بیٹھا جیل میں ہے ساری حکومت نو انگلی تینے چاہے آجے نہ لیڈر کا جلسہ نہ امیدوار کا جلسہ نہ کوئی کیمپین نہ کوئی فوٹو نہ کوئی بینر نہ کوئی پوسٹر ایسا لیڈر جس کی تصویر کے اوپر بغیر امیدوار دیکھیں لوگوں نے لاکھوں ووٹ دے دیا ہے اور آپ بات کرتے ہیں عمران خان سے مقابلہ کرنے کی ہر پارٹی نے کہا تین سو یونٹ فری بی بس پارٹی نے کہا نون لیگ نے کہا دو سو یونٹ کا بل ہے تین ہزار تیراسی روپے دو سو ایک یونٹ کا بل ہے آٹھ ہزار ایک سو چوون روپے ایک ہی کر رہے ہو تسیح عوام نال تین سو یونٹ فری دینے والے ایک یونٹ کا پھر تسیح سانوں کہندے ہو کہ جناب آپ بجٹ پر بات نہیں کرتے ہیں اوکیڑی گال کریے بجٹ دیتوانڈے نال بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم ناظرین آج تحریک انصاف کے سینئر رکن اسمبلی شیخ وقاس اکرم نے قومی اسمبلی میں ایسی دھوان دار تقریر کی کہ نون لیگ اور پاکستان پپلز پارٹی دونوں کے چھکے چھڑا دیئے شیخ وقاس اکرم نے آج بجٹ دوہزار چوبیس اور بجلی کے بڑھتے ہوئے بلوں پر نون لیگ کو ایسا ننگا کیا کہ مزہ آ گیا آئیں پہلے شیخ وقاس اکرم کی دھوان دار تقریر سنتے ہیں پھر اس پر تفصیل سے بات کرتے ہیں آپ نے تو بندوں کو اس قابل چھوڑا ہی نہیں کہ وہ آپ کو ٹیکس دے سکے مگر پھر آپ نے ہمیں نچوڑنا ہے اور نچوڑ نچوڑ کے آپ نے یہ جو یہ جو ناکام آپ کے ٹارگٹس ہیں میں یہ سوال کر رہا ہوں مجھے امید ہے کہ حکومت کا کوئی بندہ جواب دے گا پیسے پورے کتھوں کرو گے ساڑھے کوئلتوں شکت نہیں رہے گی پاکستانی عوام کوئلتے پیسے دے رہنے رہنے گئے بجلی کا ذکر بار بار کرتے تھے میں کروں گا ہر پارٹی نے کہا تین سو یونٹ فری بی بس پارٹی نے کہا نون لیگ نے کہا ایک انویں بھی آگئے نے وہ آئی پی پی آلے انہیں بھی کیا تین سو یونٹ ان کا بھی ایک صدر یہاں بیٹھا ہوتا ہے اس نے بھی کہا تین سو سر آپ یہ دیکھیں مزاک ہے کہ بجلی کے حالیہ بلوں میں جو پروٹیکٹک کیٹیگری اور نون پروٹیکٹک کیٹیگری کا فرق سمجھے کہ دو سو یونٹ کا بل ہے تین ہزار تیراسی روپے یہ سننے والی بات ہے دو سو یونٹ کا بل ہے تین ہزار تیراسی روپے دو سو ایک یونٹ کا بل ہے آٹھ ہزار ایک سو چون روپے صرف ایک یونٹ سے اضافی یونٹ جو ایک بنا وہ پانچ ہزار اکتر روپے مطلب دو سو یونٹ سے اوپر ایک یونٹ کا بل پانچ ہزار اکتر آ سکتا ہے اس غریب دیکھیں اس کا نوٹس کون لیگسا مجھے آپ یہ بتائیں کہ اگر آپ اگلے چھ ماہ تک اس کو مسلسل دیتے رہیں تو آپ کو وہ ایک یونٹ پڑتا ہے تیس ہزار روپے کا ایک ہی کر رہے ہو تو اسی عوام نال تیس سو یونٹ فری دینے والے ایک یونٹ کا چھ مہینے میں تیس ہزار روپے آپ وصول کر رہے ہیں پھر تو اسی حسانوں کہندے ہو کہ جناب آپ بجٹ پہ بات نہیں کرتے اوکیڑی گار کریے بجٹ تیوانڈنال بجٹ پہ تو بات کرنے والی ہے نہیں آپ نے تو کبھاڑا نکال کے رکھ دیا لوگوں کا آپ کا جو فائنس منسٹر تھا وہ اس دن بات کر رہا تھا ٹرانزیشن کی کہ جی وہ جو آپ کی کنزمشن سینٹرک ہے اس سے آپ نے جانا ہے انویسمنٹ سینٹرک کیسے ایکسپلین کرو نا ایکنومک سرمے میں تو نہیں لکھا ہوا تم نے بھی گفتگو نہیں کی کیسے جانا ہے صرف کہانیاں سنانی ہیں بل آپ ملک چھوڑ کے چلے گئے آپ ہالنڈ کے شہری بن گئے اتھوں اگلیاں تو انہوں سبت جھنڈا میں کھایا گھڑی دے ہوتے تو اسی واپس آگے دوڑ کے اور آپ اب ہمیں بتا رہے ہیں کہ آپ نے کیسے رات و رات وہ جو کنزمشن ہے اس کو آپ نے انویسمنٹ کی طرف لے کے جانا ہے تو کیا بات کرے سر اس میں تو ایسی ایسی چیزیں ہیں کہ اس میں بات کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے میں صرف دوسری بات کرنا چاہتا ہوں ہمارے لیڈر کے اوپر دوستوں نے بات کی ہے لمبی چوڑی بات نہیں کرتا مجھے صرف یہ بتائیں کوئی ایک پارٹی اس ایوان میں موجود ہے کسی ایک پارٹی کے ایسا لیڈر ہے جو خود جیل میں ہو اس کے امیدوار روپوش ہو یا اشتہاری ہو ابھی ہمارے بلال اجاز کے اوپر اس نے کہاڑ تالیس پرچے ہیں حلقوں میں نہ جا سکیں صرف لیڈر کی تقریر پہ نہ لیڈر کا جلسہ نہ امیدوار کا جلسہ نہ کوئی کیمپین نہ کوئی فوٹو نہ کوئی بینر نہ کوئی پوسٹر میں دیکھنا چاہتا ہوں کسی کا مو کسی لیڈر کا یہاں پہ بیٹھے ہوئے کہ ایسے ایسی پارٹی ایسا لیڈر جس کی تصویر کے اوپر بغیر امیدوار دیکھیں لوگوں نے لکھوں ووٹ دے دیا ہے اور آپ بات کرتے ہیں عمران خان سے مقابلہ کرنے کی کسی کا مو نہیں ہے اس سے مقابلہ کرنے کی ایک عمران خان بیٹھا جیل میں ہے ساری حکومت انگلی تینے چاہے آجے دن رات چاہے ادھر بیٹھے ہیں چاہے ادھر بیٹھے ہیں عمران خان کے ساتھ میں اگلے دن اگر مجھے موقع دیں سر حکومت کے چند دوستوں کے ساتھ بیٹھے تھے یہیں آپ کے دفتر میں ایک بڑے سینئر اور سنجیر آدمی جو حکومت کے ہیں انہوں نے کہا اے سسٹم ریپ اپ ہونا لاجے سسٹم ریپ اپ ہونا لاجے کیوں ہونا لاجے بس یہ جو یہ مستی نے جو کیا نا یہ سسٹم ریپ اپ ہو جائے گا میں کہا جو مستی نے کیتا ہے اے میری گارنٹی لے لو سسٹم نہیں دی واجہ تو ریپ اپ کوئی نہیں جا ہونا ہے میں لے کے در جناب ہونے جو تسی نہیں کر رہے نا یہ سسٹم ہو دی واجہ تو ریپ اپ لیکن ہمیں تو کھوٹے لائن لگایا ہوا ہے جیلوں میں روپوش پرچے تھانے پولیس ابھی ابھی پرسوں ہم نے اتجاز کیا تو اس میں خود فیار اپنے پہ کروا کے آیا ہوں ٹھیک ہو گیا سر تو اگر یہ ریپ اپ ہونا ہے جیڑے کم باز سے تو انہوں لیاندہ سی تسی نلہکی تواڑی پہ تسی کو کر نہیں سکے اس وقت پہ ریپ اپ ہونا دے وزیری بھی بن گئے وزیراعظم بھی بن گئے ڈیلیور ہو کوئی نہیں سکیا ساڑھی بھائی تو ریپ اپ نہیں ہونڈ لگا ساڑھی بھائی تو دو ہونڈا تھے پھر تب پہلے ہی ہو گیا ہونڈا تو اسی بیٹھا ہی نہ ہوتے تھے یہ تو ریپ اپ ہونا بکوز یو فیل تو ڈیلیور یو کل ناڈ ڈیلیور ایون جو آپ کے آقا آپ کو لے کر تو اسے انہوں بھی اراز ہی نہیں کر سکے انہوں تو انہوں کہنے بھائی چھوٹی کر رہ دو یا انہوں وہ آپ موقع دے ہو دوسرے بھی خوشنے بیکھو ایک تقریران کیسی ہے کیسی ہو آپ دیکھیں یہ تو میں خان صاحب کے حوالے سے بات کر رہا تھا سواد کے اوپر میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں جو واقعہ وہاں پہ ہوا حضرت ابو حریر سے روایت ہے نبی پاک نے فرمایا مفہوم ہے کمی بیشی اللہ معاف کرے کہ نبی پاک نے ایک دفعہ صحابہ کو کہا کہ فنہ آدمی کو آگ لگا دو کسی سزا پہ فتح خیبر کے موقع پہ اور پھر فوری کہا حضرت ابو حریر سے روایت ہے کہ نہیں واپس کیونکہ رب کا حکم ہے کہ یہ سزا آگ دینے والی جلانے والی یہ رب کے علاوہ کوئی نہیں دے سکتا ہے تو کوئی انسان کھڑا ہو کے خودی جج بن جائے خودی جوری بن جائے اور یہ کر دے چاہے وہ کسی صوبے کے کسی جلے میں یہ واقعہ ہوا ہے اس پہ ہم سب کو اکٹھے ہونا چاہیے ہائیلی کنڈیمیبل ہے یہ آپ اس کو چھوڑے ہمارے ایمیز کیا ایمیز نچھٹو ایمیز پلے ہی کوئی نہیں یہ باری میں دیت کہانیاں سی شڑانے ایک دو ربے کے بات صرف یہ ہے کہ ایزا مسلمان ایزا پاکستانی ہمارے پلے کیا رہ جاتا ہے سر ہمیں اس کے اوپر سوچنا پڑے گا اور سنجیدی سے نمبر بنانے کے لیے نے کسی نے ریزولیشن پاس کی کسی نے ہمیں اس کے لیے یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں ہوا سر درجنوں پر دے اس نفرت اس جاہلیت اور اس بہودگی کا جو وہ بن چکے ہیں کہ کوئی فیصلہ ہی نہیں ہے کوئی تحقیق ہی نہیں ہے کوئی تفتیش ہی نہیں ہے اور آخری بات سر میں آپ سے کرتا چلوں اور وہ بڑی ضروری ہے اور وہ یہی ہے سر کہ ایک term ہے illusion of control میں اس کے اوپر بات کو ختم کروں گا سر illusion of control when people starts over estimating their ability to control events اس میں ادارے اس میں حکمران اس میں وزیر بڑے چودری بجی میں اب جب سمجھتے ہیں کہ میں ہر چیز کو control کروں سر state جو ہے نا جو پورا ایک جو state کا جو وہ اس میں organs ہیں vital organs ہیں ہر organ کا اپنا اپنا کام ہے سر اور سب نے بل کے چلنا ہے اگر دل ہے یہ vital organ ہے اگر یہ بڑا ہو جاتا ہے نا سر تو پھر سو بیماریاں ہو جاتی ہیں پھر ڈاکٹر کے پاس جانا پڑتا ہے ہمارے ہاں لوگ چھو چھو ہوتے ہیں دل بڑا ہو گیا باڈی میں دل کا جو سائز رب نے آپ کو دیا ہے اگر وہ بڑا ہوگا تو مسئیبت بن جائے گی جگر خراب ہوگا تو آپ کی آنکھیں آپ کی سکن اور آپ کے ناخون آپ کے ٹیشوز آپ کو بتائیں گے سو کہنے کا یہ مقصد ہے کہ جس وقت ادارے یا وہ وزیر آزم جن کو بٹھایا جاتا ہے وہ اپنے آپ کو اور estimate کرنے لگ جاتے ہیں اور پھر چھویں مہینے پتا لگتا ہے کہ ہم سے چیزیں کنٹرول نہیں ہو رہی ہیں تو اس کے بعد دیکھیں جب ہائیپر ایکٹیویٹی ہوتی ہے سر باڈی کے اندر شکریہ وائنڈ اپ کریں میں سر بریک بھی لینا ہے ہمارے آن نوبل میمبر نے لاہور جانا ہے تو دو منٹ ان کو دینا ہے میں سر بلکل ختم وائنڈ اپ کریں میں نیاز مند بھی ہوں آپ کا عقیدت مند بھی ہوں آپ سے دوستی کا میں ایک دو منٹ تو مانگی سکتا ہوں مائنڈ اپ کریں بڑی مرمانی آپ کی سر سر گفتگو صرف میں یہ کہا رہا تھا کہ اگر کوئی ادارہ اپنے اصل سائز سے بڑھ کے کام کرنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ تو یہ سمجھتا ہے کہ میں شاید جیدہ تیز چل رہا ہوں یا میرا سائز بڑا ہو گیا ہے تو میں شب کو کٹرول کرنے ہوں نہیں وہ سارے جسم کا ساتھ لے جاتا ہے تو سٹیٹ میں بھی اگر ہر آرگن اپنا کام کرے گا تو چلے گی اور دوسری بات یہ ہے کہ جب ایک آرگن خراب ہو جائے گا تو پورے جسم اور پوری سٹیٹ کا سر لے گا علاج ہونا چاہیے ہم علاج کیے بغیر نئی حکومت انسٹال کروا لیتے ہیں اور اس کے بعد یہ ہی ہوتا ہے بجیہ سسٹم وائنڈ اپ ہونا ہے سسٹم وائنڈ اپ ہوگا وہ کیوں ہمارے لیے نہیں ہوگا سارے گھر جاؤ گے کھلے پہنگے سانو تے پہ ہی رہنے تو اسی بھی لائنیج لگ جاؤ گے یہاں پہ ہمارے ایک بھائی نے کہا کوئی بچوں کا رونا رو رہا ہے کوئی اس کا رونا مجھے افسوس ہے میں نے اسی ہال میں سن دوہزار دو سے انہی کی پارٹی کے لوگوں کو بچوں کا عورتوں کا وہ بھی بس پارٹی کے لیے سانو کھٹ چھڑے آرگنے شکریہ بس شیخ صاحب کا مائک کھو یہ سارے رونے دھونے میں نے سنے ہیں ایزا کولیگ میرے خیال میں اگر کوئی کولیگ اپنی ایشو یا کوئی ایسا ڈسکرٹ کرتا ہے یہاں پہ تو کوئی کٹسی ہونی چاہیے یہ اتنی خوش آمد میں بندہ اتنا آگے نہ چلا جائے کہ بندہ کہے اگر وہ مجبور ہو گیا ہے میں نے یہاں پہ ایک بات بتانے ہی پہے تو ہم مزاک بنا لیں یہ ایک دو دن کی خوش آمد ہے اپنے کسی لیڈر پہ کر لیں گے بات ہے جس نے تو انہوں کھلے پہنڈ کے پھر اسی کی کریں گے آخری جملہ کہتا ہوں سر ہر کوئی کہتا ہے اور یہاں ابھی ایک اور ممبر نے کہا کہ کون کون لے کے آیا طالبان کو میں نے نہیں پتا تو اسی حکومت تو تو سیدھا چھڑھو کون لے کے آیا شکریہ شیخ پکاس اکرم نے کہا کہ عمران خان جیل میں ہے مگر عمران خان نے اس حکومت کو ایک انگلی پر نچا کر رکھا ہوا ہے فارم فورٹی سیون کے تحت ان حکمرانوں کو عوام پر مسلط تو کر دیا گیا ہے مگر اب ان سے ملک کو نہیں چلایا جا رہا یہ حکومت کو چلا نہیں پا رہے انہوں نے بجلی کے بلوں پر غریب عوام کو نچوڑ کے رکھ دیا ہے اور اب بعد یہاں تک آن پہنچی ہے کہ مسجد کے بل بھی عوام سے جمع نہیں ہو رہے اور مجبوراں کاری حضرات نے مسجدوں کو تعلیل گانا شروع کر دی ہیں کاری حضرات کا کہنا ہے کہ پہلے محلے والے لوگ پیسے جمع کر کے دیتے تھے اور مسجد کے بل ادا کر دیے جاتے تھے مگر اب محلے کے لوگ کہتے ہیں کہ ہم اپنے گھر کا بل جمع نہیں کروا پا رہے تو مسجد کا بل کیسے جمع کرویں شیخ وقاس اکرم نے کہا کہ ہے کسی کے پاس ایسا لیڈر جو خود جیل میں ہو جس کی پارٹی کو نہ کمپین کرنے کی اجازت ہو نہ جلسہ کرنے کی اجازت ہو مگر عوام نے ایک تصویر کو سامنے رکھ کر اس کو اکثریت دلائی ہو یہ عمران خان کا مقابلہ کیا کریں گے یہ تو فارم فورٹی سیون کی پیداوار ہیں ناظرین آپ شیخ وقاس اکرم کی دعا دار تقریر کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے آپ اپنی رائے سے امی ضرور رگا کریں نیکس ویڈیو تک مجھے دیں اجازت اللہ حافظ